مووی کے سٹارٹ میں آرمی بیس کو دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ آرمی آفیسرز بیٹھ کر ایک ایکسپیریمنٹ پر بات کر رہے تھے اب ان آفیسرز کا جو ہیڈ تھا وہ سب کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جتنے بھی بیس پائلٹ یا سولجرز ہوتے ہیں ہم ان کا استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے ایریاز ہمارے بیس پر کوئی بھی جنگ نہیں ہوتی اس سے پہلے ہم ان آفیسرز کو اپنے استعمال میں لائیں یا تو وہ آفیسرز ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں اسی لئے ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے ہم نے ایک چیمبر بنایا ہے وہ ایک باکس کی طرح ہے اس کو ہم سلیپنگ چیمبر بھی کہتے ہیں اس چیمبر کے اندر پوری باڈی فریز ہو جاتی ہے وہ ایکسپیریمنٹ ایسا ہوگا کہ وہ انسان چیمبر میں جا کر سو جائے گا وہ مرے گا نہیں اس کی عمر کبھی بھی نہیں بڑھے گی یعنی کہ وہ جس ٹائم میں اس چیمبر میں گیا تھا وہ بلکل ویسا ہی رہے گا اور ہمیں جب بھی اس کی ضرورت ہوگی ہم اس کو اس چیمبر سے باہر نکال لیں گے مگر یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے ابھی تک کسی بھی انسان پر نہیں کیا ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوگی ایک آدمی تو اب ان کو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے مل جاتا ہے اس کا نام جوئے تھا جوئے ہر کام میں بہت زیادہ کمزور تھا اور اس کی اپنی کوئی فیملی بھی نہیں تھی اور اس کے ساتھ دوسری ایک لیڈی تھی یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں بہت زیادہ ماہر تھی ان آفیسرز نے اس لیے ان دونوں کو چنا تھا کہ اگر ان کے ایکسپیریمنٹ میں کوئی بھی خرابی ہو گئی یا ان کی جان چلی گئی تو ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ان لوگوں کی تو کوئی فیملی ہی نہیں تھی پھر یہ لوگ ان دونوں کو چیمبر میں لے آتے ہیں اور ان کو سلا دیتے ہیں پر تب یہاں پر جوئے کے ساتھ جو لیڈی تھی وہ ڈر رہی تھی جوئے اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہم سے پہلے جانروں پر ہو چکا ہے اب ان دونوں کو اس لیپنگ چیمبر اس باکس میں سلا دیا جاتا ہے کچھ دن کے بعد اس آفیسر کو جس نے یہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کیا تھا اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے ڈرکس کے سلسلے میں جہاں پر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا گورمنٹ کی طرف سے ایک بینڈوزر آ کر اس جگہ کو توڑ دیتا ہے مگر ابھی تک جوئے اور وہ لیڈی اسی سلیپنگ چیمبر میں تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان دو باکسز کے اندر دو انسان سو رہے ہیں اور اب آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کی دماغی حالت کمزور ہو گئی تھی بھی مینرز نہیں آتے تھے یعنی کہ ان کو کوئی بھی اچھے طور طریقے نہیں آتے تھے پھر اس کے بعد جوئے اور اس لیڈی کا چیمبر دکھایا جاتا ہے جو ابھی تک کوڑے کے ڈھیر میں پڑا ہوا تھا جب ایک اور کوڑے کی گاڑی کوڑا گرانے لگتی ہے تو جو کوڑا اتنا اوپر تک گیا ہوا تھا وہ نیچے گرنے لگتا ہے اور ایک چیمبر ایک آدمی کے گھر میں آ کر گرتا ہے وہ چیمبر وہ باکس خود ہی کھل جاتا ہے اور جیسے کہ پہلے آفیسر نے کہا تھا کہ جو بھی اس لیپنگ چیمبر میں سوئے گا وہ بلکل ویسا ہی رہے گا آج بھی جوائے بلکل جوان تھا پورے پانچ سو سالوں سے اسی سلیپنگ چیمبر میں سو رہا تھا جس آدمی کے گھر باکس آ کر گرا تھا تو وہ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ ہمارا بیس کہاں پر ہے وہ آدمی کہتا ہے کون سا بیس جوائے اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے آرمی بیس کے بات کر رہا تھا مگر وہ آدمی اسی بات پر جوائے کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر ایسے کیسے پہنچ گیا یہ جب باہر آ کر کچھ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو ان سے اپنے بیس کا ایڈریس پوچھتا ہے مگر یہاں کے رہنے والے لوگ گالیاں دے کر جوائے سے بات کرتے ہیں کیونکہ جوائے کا بات کرنے کا طریقہ بہت زیادہ پرانا تھا اور اب پچی سو پانچ کے ٹائم میں سب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے کر بات کیا کرتے تھے اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس بات سے کسی کو بھی پرابلم نہیں تھی جوائے کو یہ لگ رہا تھا کہ اتنے ٹائم سے وہ چیمبر میں تھا اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اب وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپیٹل تھا ہے ہاسپیٹل میں بہت زیادہ گندگی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سالوں سے یہاں پر صفائی ہی نہ ہوئی ہو اور جب جوائے پانی پینے کے لیے جاتا ہے تو مزے کی بات یہ تھی کہ وہاں پر ٹائم میں سے پانی کی جگہ کسی کمپنی کا ڈرنک نکل رہا تھا اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا تب ہی وہ ایک آتمی کو روک کر پانی مانگتا ہے وہ آتمی بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا کہتا ہے وہ پانی جو باتھروم میں ہوتا ہے جوائے کہتا ہے نہیں نہیں مجھے پینے کا پانی چاہیے یہ سن کر ہی آتمی ہستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے اب جوائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کو وہ اپنا جب ہاتھ چک کرواتا ہے تب ہی اس کی نظر وہاں پر پڑے ہوئے نیوز پیپر پر پڑتی ہے جس پر پچی سو پانچ کا سال لکھا ہوا تھا جوائے کو یہ بات سمجھا گئی تھی کہ وہ دو ہزار پانچ سے پچی سو پانچ میں آ گیا ہے اور جب وہ ایک ونڈو سے باہر دیکھتا ہے تب اس کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ پورے پانچ سو سال آگے آ گیا تھا تب ہی ڈاکٹر وہاں پر یہ نوٹس کرتا ہے کہ جوائے کے ہاتھ پر کوئی بھی ٹیٹو نہیں تھا تب ہی ڈاکٹر وہاں پر چیخ مارتا ہے اور ایمرجنسی کال کر دیتا ہے وہ پولیس کو بلا لیتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں رہنے والے سبھی لوگوں کے ہاتھوں پر ایک ٹیٹو تھا جس سے کہ اس آدمی کی پہچان ہو سکے جیسے کہ ہماری پہچان ہمارے آئی ڈی کارڈ سے ہوتی ہے پھر پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور پھر اس کو ایک مشین کے سامنے بٹھا کر اس کو کہتی ہے کہ اپنا ہاتھ اس مشین میں ڈالے تاکہ یہ مشین اس کو اس کا نام اور اس کی پہچان دے سکے اب مشین کے اوپر ایک نمبر آتا ہے یعنی کہ مشین اس سے پوچھ رہی تھی کیا یہ تمہارا نمبر ہے تو یہاں پر جوئی کہتا ہے نوٹ شور اس مشین کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کا نام نوٹ شور ہے اسی لئے وہ اب اس کے ہاتھ پر نوٹ شور کا ٹیٹو بنا دیتی ہے پھر اس کے بعد اس کو ایک جگہ پر لے جایا جاتا ہے جہاں پر یہ لوگ اس کا آئیکو ٹیسٹ لیتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ اس کے دماغ کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ سمجھتار ہے تاکہ یہ لوگ جب اس کو جیل میں لے کر جائیں تو یہ لوگ اس کو اس کی سمجھتاری کے مطابق کام دے سکیں یہ لوگ اس سے اپنی دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین سوال پوچھتے ہیں کہ ایک بارٹی کے ساتھ تمہارے پاس دو گیلن ہے جبکہ دوسری بارٹی کے ساتھ تمہارے پاس چار گیلن ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کتنی بارٹی ہے تو جوئی بہت ہی آسانی سے کہتا ہے کہ دو اس کے بعد جوئی کو جیل لے گئے تھے مگر یہ یہاں سے پولیس والوں کو بے وقوف بنا کر پھاگ جاتا ہے دوسری طرف وہی لیڈی جس کو جوئی کے ساتھ دوسرے سلیپنگ چمبر میں رکھا گیا تھا اس لیڈی کا نام ریٹا تھا اور اب یہ بھی سلیپنگ چمبر سے باہر آ گئی تھی یہ یہاں پر آ کر بھی لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کے پیسے چوری کر رہی تھی دوسری طرف جوئی بھاگ کر چلدی سے اسی آدمی کے گھر پر آتا ہے جہاں پر جوئی کو سب سے پہلے ہوش آیا تھا جوئی اب اس بے وقوف آدمی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جس ٹائم سے میں یہاں پر آیا ہوں اس ٹائم میں کچھ لوگ ٹائم ٹریول مشین بنا رہے تھے کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو وہ آدمی کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اس بارے میں تو جوئی اس سے اس جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا جوئی اس بے وقوف آدمی سے کہتا ہے کہ میں جب اپنے ٹائم میں واپس چلا جاؤں گا تو میں اپنے اکاؤنٹ سے تمہارے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے پھیج دوں گا جس سے کہ تم رات و رات امیر ہو جاؤ گے اس بے وقوف آدمی کو بھی جوئی کی بات سمجھ آ گئی تھی وہ اس کو اب اس جگہ پر لے کر جا رہا تھا جہاں پر ٹائم ٹریول مشین تھی تب ہی جوئی کو راستے میں ریٹا بھی مل گئی تھی اب یہ تینوں مل کر آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے تب ہی کچھ آگے جانے کے بعد جوئی کو دوبارہ سے سکین کر لیا جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ کر ساتھ لے گئی تھی اس پار جوئی کو پولیس ٹیشن نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس لے جائے جاتا ہے اور یہاں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم جانتے ہو تمہارا اس دنیا میں سب سے زیادہ آئیکیو ہے یعنی کہ تم سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہو پریسیڈنٹ آتے ہیں اور سب کو اپنی سپیچ میں یہ بتاتے ہیں کہ اب ہمیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ تیز دماغ والا انسان مل گیا ہے اصل وجہ اس دنیا کے یہ تھی کہ اس دنیا میں فصلیں بہت کم ہو گئی تھی اور اب یہ چوئی کی مدد لے کر دوبارہ سے فصلوں کو تیار کرنے والے تھے کیونکہ اس کا دماغ ان کے لحاظ سے بہت زیادہ تیز چلتا تھا اس کے بعد یہ لوگ چوئی کو ایک کھیت میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر فصل نہیں اگرہی تھی تب ہی چوئی وہاں پر ریٹا اور اس بے وقوف آدمی کو بھی بلا لیتا ہے تاکہ یہ اس آدمی کی مدد لے کر ٹائم ٹریول مشین تک پہنچ جائے اور اپنی فرینڈ کو لے کر اس دنیا سے چلا جائے مگر جب وہ اس بے وقوف آدمی کا دیا ہوا نقشہ دیکھتا ہے تو اس کو پتا چل گیا تھا اس کو وہ اپنے سے بھی زیادہ بے وقوف بنا گیا تھا اور اب جائے کو خود ہی ٹائم ٹریول مشین کا پتا کرنا تھا تب ہی یہ لوگ اپنی دنیا میں دوبارہ جا سکتے ہیں اس کے بعد جائے وہاں پر فصلوں کو چیک کرتا ہے تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ فصلوں میں پانی کی جگہ ڈرنک ڈالتے ہیں اور اسی وجہ سے وہاں پر فصلیں نہیں اگرہی تھی ان سے کہتا ہے کہ ہمیں ڈرنک نہیں پانی ڈالنا ہوگا مگر اس دنیا میں پانی کوئی بھی نہیں پیتا تھا بچے سے لے کر بڑھے تک سب لوگ ڈرنک پیتے تھے جائے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں فصلوں میں پانی ڈالنا ہوگا تب ہی تو فصلیں اگیں گی مگر یہ لوگ اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے تب یہاں پر جائے بھی ایک بے وقوفے کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میں فصلوں سے بات کر سکتا ہوں اور فصلوں نے خود مجھ سے پانی مانگا ہے یہ بات ان کو اب سمجھ آ گئی تھی یہ لوگ اب فصلوں میں پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں مگر اس کے بعد بھی بہت دن ہو جاتے ہیں فصلیں نہیں اکتی وہاں پر ڈرنگ کمپنی کے مالک کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا اس ڈرنگ کمپنی میں بہت سارے لوگ کام کیا کرتے تھے مگر اب ان کے پاس بھی کوئی کام نہیں تھا اسی لیے اب جتنے بھی لوگوں کی جائے کی وجہ سے نوکری گئی تھی وہ سب لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جوائے کو سزا دی جائے اور اب وہاں پر جوائے کو موت کی سزا دی جاتی ہے وہ ٹائم آ گیا تھا جب جوائے کو موت کی سزا دی جانی تھی اور اس کو پوری دنیا لائف دیکھے گی دوسری طرف ریٹا اور اس آدمی کو یہ بتا چلتا ہے کہ جو جوائے نے فصل لگائی تھی اس میں پودے اگنا شروع ہو گئے ہیں تب ہی چلدی سے یہ دونوں بھاگ کر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر جوائے کو موت کی سزا دی جانی تھی یہ لوگ یہاں سے ایک کیمرامین کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور ان فصلوں میں لے جاتے ہیں وہاں پر ویڈیو بنوا کر یہ لوگ لائف چلاتے ہیں اور جب یہ ویڈیو ساری دنیا دیکھتی ہے تو جوائے کی سزا ماف ہو جاتی ہے کیونکہ جوائے کی وجہ سے فصلے اگنا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد جوائے ریٹا سے کہتا ہے کہ ہمیں ٹائم ٹرابل مشین کا استعمال کر کر دوبارہ سے اپنے دنیا میں چلنا چاہیے مگر ریٹا اس کو منع کر دیتی ہے کیونکہ ریٹا کو یہ دنیا بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی تب ہی یہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ یہ ناؤس کرتے ہیں کہ جوائے کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا مگر کہتا ہے کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے یہ سن کر سب لوگ وہاں پر اتاس ہو گئے تھے کیونکہ ان کو جوائے سے بہت زیادہ امیدیں تھی یہ سبھی لوگ ایک ایک کر کر جوائے کو اس دنیا کی پروپلمز بتاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو ہم کبھی بھی ان پروپلمز سے نکل نہیں پائیں گے یہ سن کر بہت زیادہ اموشنل ہو گیا تھا اور اب یہ یہی پر رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے جوائے اور ریٹا کی شادی ہو گئی تھی اور جوائے اب اس دنیا کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے